مرمانی کرو اکواری سونا کرکہ دلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرمانی کرو اکواری سلواللہ محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجوین قرآناللہ وعلام واعضائیل مجمعین من یومِ اداوتہم لا یوم�entre رب شرحین صدری ویسرلی آمنی وَهَلُوْ نُقْضَتَ مَّنْ لَسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ نَعُوْ بِعَلِيًّا مَزْحَرَ الْعَجَبِ تَجِدُهُ آُوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ کُلُّهَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِي وَعَلِيًّا 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 دعا ہے پروردگارِ عالم ماریہ نے خرشِ عذا کی تمام حاجات کوئی فرمائی اس عزت والے درباز سے کوئی خالقامہ نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سنمائی بزرگ وار امام مختصر صاحب اور ان کے فیملی کی نوکری کائنات کی محلق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی کائنات کا اللہ عزت کرے امام حسین علیہ السلام ملک ساجر اکن کے درجات پر انسا ہے مالک ملک خوشید بھوڑ مرہوم مقفول کے درجات پر انسا ہے کائنات کا اللہ ہم شیعہ سنی دوستوں کی یہ مشترکہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اس طرح ملک کے حالات دن دس بارگاہ میں بہتر رہے ہیں خدا کرے سال بھر زندگی بھر یہ وطن اسی طرح خیر سے رہے مالک اس وطن کی خیر فرمائی منجاب پلیس پنجاب کے اتضامی ارڈی سی اوز آر پی او لیس ایچ اوز مقامی اتضامیہ نے جو جو تعالی کیا ہے حضرت آرم کے ساتھ مالک انہیں عزت کرتا ہے کائنات کا اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی مرسط سے فرکی اشوار قدر تک وہ سارے عباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزت ہے داکٹر علی حسن مزیعہ میں چاہد مالک اس گھر کے بچوں کو اور عزت جواہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس ہے میں جو نوکی کرتا ہوں میرے علاوہ جو عزیزان پرستے رہے ہیں آپ کی جو سماتے ہیں شہزادی سب کی نوکری کھو یشترہ محرم انہرام نے ایک عرصے سے یہاں مولا آئے بھائی میں تکلیف ہے ذکر حسین دواستہ آکھ سو آمین مولا انہوں نے شفائی قلیتا مولا شواقی جھولی آبار جس طرح یہاں ذکر مظلوم ہوتا رہا ہے اس سال ہوا ہے ہم رہے نہ رہیں یہ ذکر رہے گا دعا کرو صبح میں شرطہ کیسے در یہاں فرسی عزا پیشتہ رہے اور ذکر حسین کیسے در ہوتا رہے کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں ضرور آمین اکھیا ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس ہے میرے مالوں کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیادہ شبیل کا رم ہے کہ بکھرنے رہی دیتا بڑی مہربانی بہت شکریہ مولا عصر دینے خوبیس پچیس منٹ کی ناوکری زیادہ وقت نہیں نے ناوکری مولا آپ کو سلامت رکھے جو میری اوقات تھی جو میری حیثیت تھی جو میں پڑھ سکا میں نے آپ کی بارگام مبیش کیا اور بڑا شکر گلار ہوں آپ نے اسے قبول کیا پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی عزیز سمجھ کے معاف کیجئے گا اگر آپ کی خدمت میں میری طرف سے کوئی کوتائی ہوئی ہو تو میں آپ سے معزت خواہ ہوں میں نے کہا شبیل کا غم ہے کہ بکھرنے نہیں دیتا جنگ کربلا سے جیت کے دشمن کے گھر کی طرف فاتح بن کے چل پڑا ہے بولایا بیرمانی کریں بی پنجی میں باچھا پڑھنا ہے اتنے ہی پڑھنا ہے جا 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 پوری سنسندہ پوری پڑھ دے سنسندہ میں کہایا یاد کرنی انہیں سننتے ہیں میکنے کربلا کے میدان سے فاتح کی حصیت سے جنگ جیت کے تن کے چلا ہے حسین اس زنگ میں چلا ہے حسین جو جھکانا جا رہے تھے وہی اٹھا کے چل رہے تھے شاہ ساروں بیرمانی کی دیگروں نے تسان جیبا ہوتاڑی ہے نا سنان جیبا اس لنگ سے پہتا ہے چلا ہے علی کلال اتنا فاتح بن کے چلا ہے علی کلال کہ جو جھکانا چاہ رہے تھے وہی اٹھا کے چل رہے تھے اور پھر حسین نے بولنا شروع کر دیا آئے 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 ارمان لکھا میں سچی مچھی میرے آٹھ نو دن دی قیمت بندی میں میں اسے لیاکھا ہی حسین نے بولنا شروع کر دیا تو ہم سارے انہوں بولنا چاہیے تھے مگر تکلیف ہوئی ہے قرآن دکھا سے میں تخشب کر گئے ہو میں انہوں بہت دوکھ ہوئی ہے بولنے کے لیے پھے پھڑے کے زور کی ضرورت ہے آئے 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 چیزی میں کوئی غلط کو نہیں کرتا ڈاکرس بیٹھیں گئے میری مہینے سمیل بولنے کے لیے جاتا جی پھے پھڑا لفظ پھوش کر کے مو کے حوالے کرتا ہے مو زبان کے حوالے کرتی ہے زبان ادا کرتی ہے کیسا ہے روسیم پھے پھڑا زمین پہ بڑا ہے سارے بولو یار سارے بولو کو جن ہی ہوتا میں دن مدار ایک بڑی سارے آنکھ ہو ہائے دری دن گردہ جگہ زمین پہ بڑا ہے علیک اللہ سنہ کی نوک پہ بول رہا ہے چلی آئے ہاتھ چاہتا ہی میں آپ نے کہاں گے سچی مجھ یہ تریکھ کر کے اُٹھے ہمیں ویرمیٹ برسان شاید آکھ ہماری رس پوری پڑھنی ہے تو سب پوری سنو تو مقبولی پڑھ دینا قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سارے دشمنوں سے پاس کھنے جی حسن بھائی یہ نقصہ جی ہو یہ ہاتھ سلامت رہے آخری آخری پھدر بولن اتھو بولن ہائے دری مہرمانی یار دری اللہ سلامت رہے حسین بادشاہ دی عزت دی کا سمیں خوش ہوتے ہی کیڈیو کی گالتے نعرہ لکھے قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سارے دشمنوں سے پاس درنا ہو میں چودہ دی کا سمیں انکل جی یہ دنے بڑے بج میں تبک کوئی نہیں چھوکت رہدان جی تھے میں نو دن لوگ نہیں کر چکا میں مگر کرا تھے مندینہ بولن قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سارے نہیں بولن میرا کٹا ہوا سار دشمنوں سے پاس درنا ہو وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکاست ہائے 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 جیدی اندر علی مندہ بولے ہائے دری آپ جیئے آپ جیئے بڑا بڑی میرمانی رہا دیئے آپ سلامت دکھتے پیشنے مندے پیشنے مندے آپ پر درکات نہیں مولا سپاہ دے انہیں ہاتھ اچھوئے ہائے دری ہائے دری قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سار دشمنوں سے پاس نہ ہو وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا خسین ہوتا ہی وہ ہے اچھا ہونچا ہو گیا پھر بولنے کی قادر ہوا تھا مرشد ہونہ رائٹ بن دیا تو اڈا ایٹا سونا ہاتھ جائے لیتا بے ساکھ تو جائے لیتا ہوتا ہاتھ بن دیا پھر تو انا کے لیے گا سوائی جائے شاید اباس بالکل میں مطمئن ہو گئے پھر حسین دے دی کنو پہ آ گیا قاتل جھک گئے مکتور بلند ہو گیا جالد جھک گئے مظلوم بلند ہو گیا جب حسین جیت گیا حسین فاتح کی حیثیت سے تن کے جا رہا ہے بولنے کی قادر ہوا تھے صرف ایک میسیج دینا تھا ہے زندگی میرے تابع تبہیم زندہ آئے آئے شاواز مدیعہ نے ہاتھ اچھا رہی ہمیشہ آئے دری سلام ہے دون آئے دری صرف ایک بات ستھانے کے لیے قلال کو بولنا پڑ گیا اے زندگی میرے تابع تبہیم زندہ ہوں قدابی ہے میری باندی جب ہی مند اے زندگی میرے تابے تبھی سلامی اے زندگی میرے تابے تبھی میں زندہ ہوں قدابی ہے میری باندی جب ہی میں زندہ ہوں حسین لیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں سارے 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 مولو حائدنی اے زندگی میری باندی جب ہی میں زندہ ہوں حسین لیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو کبھی دیپلی آپ زمان اللہ کی قسم ہے کبھی آپ دیپلی اس پہ غورت کو کریں کیا دلو پڑھ گی تھی قرآن پڑھنے پہ حسین ایک میسیج دینا چاہ رہا ہے کم ذرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھول جائے شاہ باش چال کے پیکر پہ داد دینے والوں کو شوات پہدہ میں سلام ہی کہ سکتا کم ذرف سقیفہ سلام ہے بھائی تیم سلام ہے تیری اس کے آفات دی کیا آفات کم ذرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھول جائے تاریخ کے احمد ترازو میں معصوم کا منصف تل جائے میرے اپنی موقع پہ مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا نانا کے ذہن کی اسمت سے ہزیان کی تحمد اکھی نگر ہے اکھی نگر ہے بھائی سارے بھولو سارے سارے بھولو جنہے بھول ہیں دیو حجہ حالی نری کم ذرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھول جائے تاریخ کے احمد ترازو میں معصوم کا منصف تل جائے نیزے کی نوک پہ مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا نانا کے ذہن کی اسمت سے ہزیان کی شیرم سے اٹھو چھیل کے لیے چھوڑی رہا ایک کمگر نہیں ہے چھیل نے نہیں یا چھوڑنا نہیں حسین تیرے کرم کا حساب کیسے حسین تیرے کرم کا عبدالحلیم شرم سے لے کے شاوتہ برہداد تک جتنے ہیں میں شاہ کے لیے تمہیں یاد ہیں اگر اس چوتھے مصرے میں جو میں کیسے پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے ایسا کیسا سناو کوئی دانا اور ممبر پر حکم دے رہا ہوں رشتے کی کوئی کیفیت نہیں کوئی ریائد نہیں کرنی سنا ہوا تو نہیں بولنا میں سنا ہوا تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے لگے مجھے میرا حق مل گیا حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو ابھی ابھی تلاش کرنا ہے ابھی ایک کیسے رہتا ہے حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو حسین بجا کیسے رہن رہی کہ بندہ میں اندر سے رہن نہیں بولنا میں جو کوئی شکر رکھے جاؤں حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو بچا کے ایک ہی سجدے میں لا علاقہ بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کہتے ہیں ہی دا میری جی جی ہی دا میری ہم فرامت آئے کہ رسول آج آئے کیا بات ہے سارے رو لو یاد سارے رو لو یاد حسین تیرے کرم کا حساب کیسے جی میں پتہ جب جب جی میں یہ زبانہ سڑا بطرہ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے سوال یہ ہے کہ تیرے جواب کیسے بچا کے ایک ہی سجدے میں لا علاقہ بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا گروہ مانگرد والوں سے پوچھنا کہ اللہ حور پڑھی ہے میں نے یہ ربائی سب در سے پوچھنا کہ کہ اللہ حور میں کیا دات تھی وہ نے مجھے کہا جی ستر فیصد اہل سنت آئے کیا کرنا میں نے کہا میں تو نوے فیصد ماشرہ پڑھائے ہوں وہ نے آپ نے کہا ہمیں سمجھایا ہے ستر سنی ہیں تیس ہی آئے ہیں میں نے کہا میں سنی ہو چکا ہوں میں نوے سنی ہوں میں پڑھائی نہیں تو وہ سب سر یہ بات کرے بڑھائی ملیین میں بات کر گروہ مانگرد لہور تو قرآن بھی کہا سمجھے عزیز نے شواک نے شواک نے حکم ہی تو میں گئے ڈپاند کر کے کچھ نہ بات کے کیفیت نہیں میں نے علی قرآن سے کہا مولا ہاتھ پہ ہاتھ ہی تو رکھنا تھا فرمائے پڑھا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن جسے گور ستمگر کا معنی نہیں آتا وہ جماعت پر دے فرمائے پڑھا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن زمین جبر پہ اسمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے اللہ کا ہاتھ کیا ہے اللہ کا ہاتھ کیا ہے میں نے کہا مولا سر جو کٹوا دیا ہاتے دیتے فرمائے نہیں وحدت کا حسین نور ہوں اور پھوٹ رہا ہوں سچی دعا سے مصر آپ کھڑی مردی آلے ہیں وحدت کا حسین نور ہوں اور پھوٹ رہا ہوں اسلام کے زخموں کی دوا کوٹ رہا ہوں ہاں 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 یہ ہو ہے جو تساپ کر دیو وہیو بیٹھا کر دیو اوہی کافیہ بیلہ دا اسی وحدت کا حسین نور ہوں اور پھوٹ رہا ہوں اسلام کے زخموں کی دوا کوٹ رہا ہوں وہ ہر کے جینے کی سزاکات لہائے میں جیت پہ مرنے کا مزا دوبارہ کروڑا ماری شکریہ راضی رہنے سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو سوائے غم مسلم کے ہر غم سے محفوظ رہو اردو عضب میں ایک لفظ ہے نام نام کو واضح نے وضع کیا ہے نفی کے لئے کبھی کبھی کرینا اسے اس بات میں مجھوڑے تھے نا ہوتا نا ہے یہ گھڑی میری ہے یہ بجا کہتا ہے میں لے رہو نا میں کہتا ہوں نا اب یہ نفی میں خود اٹھا لیتا ہوں کہتا ہے آپ کو لے رہے میں کہتا ہوں میری ہے نا اب یہ لفظ نا ہے اگر اس کا معنی ہوں ہے لفظ ایک ہوتا ہے اس کا استعمال اس کا لہجہ اس کا اندار اس کے معنی بدلتا ہے مندہ میں اس میں بجمع چیز کیا رہا ہے میں کہتا ہوں تھہرو مت آؤ ابھی اسے روک دیا میں لفظ تین ہی بولے میں نے تھہرو مت آؤ روک دیا میں ایک کو میرا بذلگا آ رہا ہے میں کہتا ہوں تھہرو مت آؤ پہر میں نے کہا تھہرو مت آؤ اب یہ میں نے روک دیا یہ نفی ہے پھر میں نے کہا ٹھہرو مت آؤ لفظ ہوئی تین ہیں انداز بدل گیا لہجہ بدل گیا کرینہ بدل گیا معانی بدل گیا جب میں نے کہا نا تو یہ نفی ہے جب میں نے خود اٹھا لیا اور کہا میری ہے نا پھر یہ تائید ہے یہ صرف میری ہے ایک نا کا استعمال کر کے آٹھ رسیر پڑھ رہا اور یاری مدد حسینیت کی فضاء تو ہے نا مرضیت واری مرضیت واری میں تو پڑھ گیا آپ نے اسے دا جی سلام ہے تسی جیو آپ جیئے میں کہہ رہا ہم حسینیت کی فضاء تو ہے نا ایک لفظ دے دو مانینی اے دو میں لفظوں نداد چلے سارے محرم دے بھاری یہ میرے واسے تیرے بولنا میں پورے محرم دے چکا لگتا ہے میں پڑھو ہاں حسینیت کی فضاء تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا آئے 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 یا شیئر سننا نے بندے میں تھی ہو یا مرضیت مولو میرے نا جی جی سیئر ہائے دری ادھے بڑے بڑے پہاڑ تو سو سنن میری کیوں کا حسینیت کی فضاء تو ہے نا جیو رہے تو یا شاہلہ اے دوان سلامت ربی شاہلہ اے ناتھانی خیر ہوں حسینیت کی فضاء تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر میرے جان تو پاہ نہیں روک گیا نا حسینیت شاہد ہوں جو اکی پڑ گیا ہے میں کھڑا کوئی جلدی دیمیت کی دنی آنا میں بیٹھا میں کھڑا مناظرہ کرو میں حاضرہ مبالہ کرو میں حاضرہ مبالہ کرو میں حاضرہ کتابہ مانگو ایک گھارے ویمنٹ جائی بھی ماں بیٹھا میں کتابہ موادنہ جی میں توڑی تصفی ہوئے ان میں حاضرہ ممبر تے کھڑا دا نہیں جاندہ کسے پاس نہیں جاندہ توڑی کول بیٹھا اے مگ بھر دے ماں میز اتنے کتابہ ملتانو چوالا مہ حسینیت کی فضاء تو ہے نا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرشے آزاد ہوئے شاہ باش حسن یار ہاتھ اٹھے بھئی ہائے لری جی وہ ہے جی آپ جیئے آپ کے کیا کہنے ساتھ یہ آپ کے اس بولنے کے کیا کہنے آپ کے اس میار سماس کے کیا کہنے دعا کریا ساتھ حسینیت کی فضاء تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا زمین ہے آسمان سے بہتر بیٹا میرے لیکھ زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرشے آزاد ہو ہے نا میری مجال ہے میں کون ہونا جنہاں بندی اثرکار ہے جوش نو پڑے ہے جنہاں استاد کمر زلانگی نو پڑے ہے جنہاں بندی افسر پاس نو پڑے ہے جنہاں بندی اکبلہ کمبر صاحبوں سنوے ہے جنہاں بندی امریک رجافہ مرہوم کو سنوے ہے اُنہاں در ترلائے ہوئے بندہ میرا شیئر پھولے زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرشے آزاد تو ہے نا ہے نا نا سمجھنا ہے ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفاعت ہو اور میں صدقے جامان سوٹے بولوں تو جیو بھائیہ تو جیو بھائیہ اے زبان سلامت رکھے دیری ہاتھ اچھے 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 ہائے دری آپ جیئے دیں آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں آپ کی کی آباد زمین ہے آسمان سے بہتر کہ اس پہ فرشے آزاد تو ہے نا حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا نہیں بھی شفا خاک میں بھی شفا تو ہے نا ایک لفظ آتا ہے جیو دو ہماری آگئے دو ہماری ہماری اپنا مزا ہے حسینیت کا دیا ہوا ہے کیا کہ بندر میں بولو کیا کہ حسینیت کا شاباش حسینیت کا دیا ہوا ہے کیا میری لہت میں دیا تو ہے نا آئے 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 تو میں صدقے صدقے ہوئے نا پھترے دے صدقے سلام بہتنگی امام والے بچے بولو ہائے دری کیا بات ٹھوسینیت کا دیا ہوا ہے ہسینیت کا دیا ہوا ہے میری رات میں دیا تو ہے نا پہلی ماری پیاسہ دال دا دین ہے قرآن دی کا سمئے غل سمجھ کے بڑے ہیں نوکری کیتی ہے بالکل زاکرہ نہیں کیتی زاکری نکھرا کیتے نہیں بطول اور پیار ماتمی سے کرن کی یہ انتہا تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شاید ہی مرشد ہی جی پیر سلامی نے میرا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جی ہیں بطول اور پیار ماتمی سے بطول اور پیار ماتمی سے کرم کیے انتہا تو ہے نا یہ بچوں کے پاس سیل ہے بیٹا جو میسیج کر لیتے ہو دو چھوٹی چھوٹی لائنیں سب سے چھوٹی باہر ہے اس میں میری شیر پڑھ رہا کل خونے دینا میرے نام سے شوقت رضا کے نام سے آج رات ہی میں چاہے لنگان چاہے شکاگو جہاں جہاں بھی تمہارے دوست رہتے ہیں شیعہ سنی دوستوں میں یہ میسیج بان دینا کہ شوقت رضا کہہ رہا ہے حسین کی ایک واقع اصد کا گلی گلی لای لا تو ہے نا ہائے 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 سیال آپ کے سننے کے کیا کہہ نہیں باتشاہ آپ کے بولنے کے کیا کہہ نہیں سارے 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 بولو سارے بولو ہائے دری ہائے دری ملے ادھر دکھڑی ہو گابیڈی اسٹرنے یہ باتشاہ ہائے دری حسین کی ایک لاکھا صدقہ حسین کی ایک لاکھا صدقہ دیکھ رہاں شاکھ تو کچھ سے رکھ رہاں حسین کی ایک لاکھا صدقہ گلی گلی لا ایلا تو ہے نا لہا میں کافیہ پڑھوں جو زبان نے رجاجلی اس پر ڈالی کافیہ دا مانا آگا ہے صرف لفظ دا مانا آگا ہے وہ بندہ قابو کرے اپنے آپے میں میں نہیں بولنا وہ دا قابو مکے تو بولے ورنہ مکگی زہ کری حسین کی ایک لاکھا صدقہ گلی گلی لا ایلا تو ہے نا حسین کا بھی پڑھو نا کلمہ حسین بھی مصطفیٰ وقت ہے اینہ میرا بطا جی میرا بطا سارے بولو سارے بولو کیوندہ اللہ مردہ شارہ بلو شارہ بلو شارہ بلو مل گئے آئے لی حسین کی ایک لا قصد کا گلی گلی لائلہ تو ہے نا حسین کا بھی پڑھو نہ کلمہ حسین بھی مصطفیٰ تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے احتمالی این میری مری مولی لی ایک باہر آنے چونکہ شاید فاہر دیو Casino اکر باہر ہو جائے رہنس تو باہر ہو جائے قانون باہر ہو جائے شیر میں نے اگر آکھنا پہ آئے اگر یہ سینہ اگر یہ ہم اضافی ہے یہ سینہ حسین کا نہ ہوتا تو ہماتن کیوں کرتے انجہ اگر کوئی رب العصان اس لئے یوز کر رہا ہوں تاکہ اس کی بحر خراب نہ ہو اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلاتا ہے آہا 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 جی ہو سائی جاؤں جی ہو سائی جاؤں سلام ہے میرا ہو شاید حد سلامتنا جی سلام ہے دون اگر یہ سینہ حسین کا ہے اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلاتا ہے نا درہا ہاتھ تو رکھو دل پہ جس سمی رکھو وہ صرف ہی چھوٹا ہے ناک سر سوری جب آپ ہاتھ رکھئے گا کوئی آواز آتی جل رکھنے کے آٹھ پٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ سینہ اسے انکہ آتی میرا یہ دل کربلا تو ہے نا یہ دل مسلسل دھڑک رہا ہے سخیقہ ماتم بابات املی ا platند لی املی مWh 斯ہel Piro اے دلی اگر یہ سینہ خلکات دے اگر یہ سینہ حسین کار میرا یہ دل کربلا تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا اگر یہ سینہ حسین کا ہے میرا یہ دل کربلا تو ہے نا یہ دل مسلسل جھڑک رہا ہے سخیقہ ماتم بابا تو ہے نا من پتہ بھی یہ بچہ کہ بھلے دار میدے بندے جاتا جی چھپ کر ویڑن پر من میں کوئی عجیب دی طبیعت میری شیر میں پڑنا ضرور ہے نماز جس کی قضاء نہیں ہے حسینیت آشنا تو ہے نا اندہ حسین کا جانوں ہوں گے تو نمازی ہوں گے سوڑنا تیری اپنی مردی سوڑنا سوڑنا تیری اپنی مردی سادنا ست تیری اپنی مردی حقوں سارے دن کی نصدی ہے خیر ہے میں پیادا نماز جس کی قضاء نکلی حسین نمازی بناتا ہے حسین بدکرداروں کا امام نہیں ہے سوری 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 ان کی طبیعت خراب ہو گئی جب موڑ خراب ہو گیا ماف کر دینا آئے دری حسین بدکرداروں کا امام نہیں ہے صحیح چاہمڑے چاہے شریفوں شوقت ادا کر جبلہ ساتھ لے جانا قبر تک یاد دکھنا اگر گناہ ہو جائے تو بخشش کے لیے حسین سے بڑا سہاری کوئی نہیں اگر گناہ ہو جائے تو بخشش کے لیے اللہ کی اس کائنات میں حسین سے بڑا سہاری کوئی نہیں لیکن غازی کا واسطہ حسین کی آسرے میں گناہ نہیں کرنی حسین سے بہتر سہارا نہیں ہے گناہگار کے پاس لیکن حسین کے آسرے پہ گناہ نہیں کرنا حسین کا سہارا جھونڈ کے گناہ نہیں کرنا حسین اگر کرم کی انتہا کا نام ہے تو حسین غیز کی بھی انتہا کا نام ہے حسین اگر آخری رات ہر کو خیمے میں بھڑا کے کناہگار سے ہر کر سکتا ہے تو اسی رات جمال کو دھکے دے کے نکال نہیں سکتا ہے نہیں سمجھتا ہے جس رات حسین کناہگار کو ہر بناتا ہے اسی رات تو ہاک اپنے عبداللہ کو اپنے خیمے سے نکال کر دیتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ حسینیت بد کردار نہیں بناتی حسینیت بد نواز نہیں بناتی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا حسین اور یزید وہ کہتا تھا حلال و محمد حرام حرام و محمد حلال یزید کہتا تھا محمد کا حلال حرام ہے اور حرام حلال ہے رکھتا میرے ساتھ کے قرآن حسین اور یزید کی جنگ ہی نہیں تھی حلال و حرام کی لائیت آئے 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 نماز جس کی قضاء نہیں ہے زیادہ پڑھ گئے ہیں توقع تو زیادہ پڑھ گئے ہیں قرآن سو کی پہلی منتر تیار کر کے اُجھے ہم اکتی بٹی منتر میں کم از کم پڑھ گئے ہیں چار پانچ منتر اور غازی روی بیراکیا منتر میں کچھلو بیرا جو دا دل کرنا پہ ہے نماز جس کی قضاء نہیں ہے حسینیت سلامی یہ رب بولے آئے شکریہ حسینیت ناشنات تو ہے نجاو زمانے سے کور شاکر اور امی پر پہ کہہ رہا ہے نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے حلی ہی مشکل کشاہ تو آئے 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 اوہ میں صدقے جاؤں ہاں اوہ ملوکہ ملوکہ دیشی خاند یہ زدم میں درستہ نجات تو مشکل ہے پیتانی بھائی جاملا حد سلام عزی 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 نصیب ہوئی بھائی بھائی پچھنے 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 رل کے رل کے رل کے بلو عزی نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے نجات مشکل ہوئی تو کیا ہے علیہ ہی مشکل کشاہ تو ہے ناؤں مراقے گفتگوائی دی ایک اوقہ شیئر چاہتا جی تیٹانٹان کرنا ہے آگے نو دن تانبار بار متوجہ کردہ رہے ہیں ڈشئر ایسا ہے بڑی مہربانی میں میں نے اس تیوتو کوئی دواڑت ہوں ساتھ جو رہا فرمایا جو نو زندہ ریزرٹ کا دینا نجاب مشکل ہوئی تو کیا ہے علی مشکل کشا تو ہے نا میری زبان پر علی علی ہے مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے آئے 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 صدقے 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 ہوتے سنتوں آخری آخری حرابی بولے مجھے مجھے لانا اکرانو ہاں بھئی مجھے نارہ رسواتی آیا تھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں حضان حسین نے کہا جاتا ہوں اور اپنے گھر کا اپنے گھر کا آخری شیرت اگر اپنے گھر کا پتا نہیں ہے اور اپنے گھر کا پتا تو میں نسیرین کا خدا نہیں بل علی کا رتوہ جدا تو ہے نسیرین کا خدا نہیں بل نسیریوں کا خدا نہیں پر نسیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدہ تو ہے نا قرآن تھی قسمیں چاہتے جی پنڈ دی جگہ تے جی اس گوڑ دی جگہ تے جی سائی چامن ہے جی حجر وئی ہے جی کبیر آلے دے مجمج جی نمہ شہر دے بکڑھٹے دے مجمج اگر آپ سمجھنا آئی تو ایک کراچی بھی سمجھنی آنی ایڈیا بھی سمجھنی آنی جی تھے سمجھنی آئی گلس معاشرے دیئے اس سمجھنی گلس اگر علی کا پتا نہیں ہے تو آپ نے گھر کا پتا تو ہے نا نسیریوں کا خدا نہیں پر علی کا رتبہ جدہ تو ہے نا چلو مجازی ہی مانتا ہوں وہ فاطمہ کا خدا تو ہے تجھے علی سے نہیں محبت نہیں محبت نہیں محبت سزا تو ہے نا آئے 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 کیوں سب سے جائے لوگے بنے آئے سلام این اتن اگر ایسن ہے تجھے علی سے نہیں محبت تجھے علی سے نہیں محبت نہیں محبت سزا تو ہے نا جناب شوقت کا فن نہیں ہے میشہر کہنا میری مجال ہے جناب شوقت کا فن نہیں ہے مگر علی کی عزادہ میرے پھن کا کوئی منہ میرے پھن کا انکار کر سکتا ہے نا علی کی عطا کا تو انکار نہیں کر سکتا ہے خلابہ شاہد جیو صدہ سخیر ہو صدہ سلامت ہو چادر واقع یری شہزادی روز آنے تھی کبر تو نہیں آسکتی چادر تو بغیر شرابین دیکھ جاؤں اللہ بڑے بڑے مسائف تفصیل جو میری اوقات آئی وہ میں پڑھیں چاہتا بارہ بہرہ میں آیا پیکے شاہر آئیے لینے تھی شاہلہ آئیے لینے تھی شاہلہ آئیے لینے وستی آرامن ترے یا چار میٹھ کو انجو چاہیے لینے کجانہ رومیوں کا شراب شاہب آش گھر جا کے پوچھ ہی دھی آئیے لینے پیکہ شاہر کتنا مانا لشاہر تو بغیر شادر دے دھی علی دی دی پتہ نہیں کیوں میرا دل کا کہتا ہے ہر این ہک لفظ میں ہونا کھو سبحان اللہ کیلئی سونی ہائی کی تھی خدا نہ روئے کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں پڑھ گیا ہمیں مسائل تو سمجھے ہی نہیں شاہد کجانہ روئے براہ بستے رہو چاہ چاہ جن پتر جیوان تو لے یہ نوکریاں قبول ہو منت ملتان تو یہ سارے عددار کمال اتنے بڑے بڑے لوگیں دوڑے نالیس عدداری چھتی کے مولینوں اس تو حطا فرمالے ترہ یا چار منٹ دو آنسوں چاہیے میں کہہ کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی کو کھلے ہوئے ہاتھوں سے خدر و رمیہ پترہ یہ نہیں کتنا یہ چار منٹ کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی کو اللہ اکبر آلیہ اکبر اپاس آم محمد قاسم اور حبیب جیسی فوج لے کے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں ربا ام لیلہ ام فرم فضہ کبرا چار چار سال کی بوڑی سے ہی ازادیوں کی فوج لے ہیں مہم امیر احمد ہی ازادیوں کی فوج لے ہیں ہی ازادیوں کی فوج لے ہیں چار چار سال کی بوڑی سے ہی ازادیاں لے کے لے ہیں حسین بچانے والی شہزادی کو لینے میں آلیا ہی ازادیوں کی فوج لے ہیں کل گیارہ مہرم جی کل بکھرے ہوئے لاشیں چھوڑے کل بکھرے ہوئے قرآن چھوڑ کے خاک شفا کے بھرکے پہنے کے آئے 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 یار مولانا سلام بھی تیرے ساتھ ہو خاک شفا کے بھرکے پہنے کے چل پڑی ہے علی کی بیٹی کربلا کے جانتے میرا کہہ دینا بھی آسان ہے مرین صاحب آپ کو سن لینا بھی آسان ہے پتہ اس بہن کو ہے جو کم سے کم چھ سات جگہ پہ بھائی چھوڑ کے لیے حشفا کہتا ہے تو انہیں حیر نہ کی ہوتی مجھے پولا حسین کی قسم میں جمعہ کبھی نہ کہتا ہے بھائی کی لاش پہ آئیے نا اس وقت تک ہاتھ یہاں بندے ہوئے نہیں تھے اس وقت تک ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے یوں تونوں ہاتھ نہ حسین کی شہرک کے نیچے حسین کی کمر کے نیچے رکھیں علی کی بیٹی جائے اور پتھروں کے حجوم سے حسین کو اٹھا لیا ہے معافی چاہتا ہوں اگر آپ نے اس سے پہلے یہ روایت میں سنی ہو تو مجھے معاف کر دینا مجھے انداز کا میں سخت پڑھنا ہوں میں معافی مانکے شاید پڑھنا ہوں یوں حسین کو اٹھا کے آسمان کی ترموع کر پالنے والے میری قربانی قبول فرماتا آپ ماتن کرے ہوئے آپ مجھے ایک سوال کا جواب جو دے اور آپ کے میری سوال نے شور دی ہے علی کی بیٹی جب بھائی کی لاش پہ آئی ہے تو بھائی کا لاشہ پتھروں سے ڈھکا ہوں توٹے ہوئے خنجر تھے ٹوٹی ہی ترواریں تھیں ٹوٹے ہوئے قدار نہ رویا ملائیہ ٹوٹے ہوئے نیزے تھے اور علی کی بیٹی نے بندے ہوئے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے بندے ہوئے ہاتھوں سے نیزے ہٹائے تھے تیرے تروار ہٹائے نہیں آنے کی جاتھی نے اور پھر آہستہ سے کہا آنتا کی کیا میرا بھائی تو ہے کیا محمد کشانے کا سوال کن ہے کیا جنت سے کپڑے مگانے والا کیا جبہین کے شہد پر آرام کرنے والا کیا مدینہ کی گنیوں میں محمد کشانوں کے سوال ہوکے اور لیل کی ظلفوں سے کھیلنے والا ہسین تو ہے پانچ سوال کیے نہیں کمیٹی نے پستاد اور علامہ سرکار یا محمد کبلا کے درزاد بلدنوں میں نے ان سے تلگن میں شنا تھا ان کا پانچ سوال کیے تھے بہن نے جواب میں بھائی کہے کی لفظ مہوں سے نکلا آہ انتے اختی کیا میری بہن زہنت تو ہے کیا علی کی بیٹی تو ہے کیا میری اجڑی ہوئی بہن تو ہے کیا کائنات کے ملکت تو ہے میری شاہدہ دے گا نا آنا اختو ہاں میں تیری بہن ہوں ہسین کوئی سوالات پوچھ نہیں پوچھ میری بہن علی کی بیٹی نے کہا اینا را سوکا تیرا سرکار تیری مزیمہ جا رہا ختم ہوگی معای اینا را سوکا تیرا سرکار اینا لباسوگا منوانی所以 اللہ مضیان دے ہونہ حطان میں آتے ہیں علی کی بیٹی نے کہا اینا را سوکا تیرا سرکار اینا لباسوگا تیرا لباس influen اینہ خاتم ہوگا تیری انگوشتری کہا امام زوانہ دی موجود کی تھی قسمیں اس بندے رو مالک کی معاف نہ کریں جڑا جھون مولے سیند روزے دے شام کھڑا پڑ دا انہی بھی سفر تھی تیر میں نہیں رات نہیں ملک جافر تیار دیا بندہ میرے نال ہی تھی امام لاکھے امام ماتوہ ماتوہ دے کرنا نہیں دی بیٹی آگیا اینہ راست ہوگا تیرا سر کہاں اینہ راست ہوگا تیرا رباس کہاں اینہ خاتم ہوگا تیری اموٹھی کہاں تری اپنے بہن کو جواب نہیں دیا کٹی کرنا سے ہمارے ان باتوں کو چھوڑن اینہ رضا ہوگا یہ نہ پوچھ کے میرا سر راست ہوگا دے راست ہوگا اور دھارہ بار کے رمانالے عدی محمد دی راضی ہوں گے جی یہ نہ پوچھ کے میرا سر کہاں یہ نہ پوچھ کے میرا نباس کہاں یہ نہ پوچھ کے میرا انکوش طریقہ نہیں یہ بتا تیری چاہت ہے کہاں یہ بند آکر تیری چادر کرو علی کی بیٹی لے کا چادر تیرا قاتل لے گئے اب میری عدیان اس پرددہ احساس کی تا کرو اس پرددہ دیان کی تا کرو بڑی قیمت چکانی بڑی ہے اس پردے کے علی کی بیٹی وہ جملہ جو میرے ذہن میں تین محرم سے چار محرم سے شاید نے ڈال دیا ہے کہ بند عادل سخت پردہ ہے میری وہ مجبوری ہے میں پڑی نہیں پا رہا کہ علی کی بیٹی آج کتنی زخمی ہے حسین تھی قسم شاید لا یعید اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ ہے ورخلیفہ تو بلا فصل میں پڑی نہیں سکتا کہ اکبر کے قاتلوں ہیں کتنا مارا ہے اکبر کی مارا ہے جکر مظلوم کی قسم ہے میرے بس میں لیے تمہیں یہ سنانا کہ آج کتنی زخمی ہے لی کی بیٹی بس کل کیارہ محرم تو نکلی ہے اکبر کی بارا آپ نے اور میں مولانا تجمہ تسیدہ سو میں مردو چاکھا میں سرینکی چاکھا میں پنجابی چاکھا میں لفظی پہ ملنے مذہین حسین دی قسم ہے پہتری سادی ذاکری میری تھی میں لفظی پہ ملنے کائنات میں پہلی بارا تھے جس کے جانی نیزوں میں سلامت ستگیوں میں تاکھا اکبر کی پچی ہوئی بارا آئے شاہ باش مطرح اور تیری جوانی سلامت موقعی میرے سائی تھی اکبر کی پچی ہوئی بارا آپ لے کے کافلہ دو حشوں میں تقسیم ہو گئے مرد نیزوں پہ سوائے رو گئے پتہ نہیں ہو بندہ اپنے آپ اچھ کے ڈا امیر اس کی سوائے پتہ نہیں ہو بندہ گھر جا کے سجھے سی یار میڑا بڑا بندہ میں کیوں روڑا ہے اس تو اتنے کو مسائب ہوتا ہے جاتا جی میں پیادا مرد نیزوں پہ سوائے رو گئے مستورات میں امنوں پہ سوائے رو گئے میں کروڑ شخص قربان کرالا ہمارے شیط و رابی دیس جملے تھے دیکھا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے موکر یسنہ کری آئی تھی کائنات میں امام کو اٹھترادی ہوئیں یہ جین دے رہو جین دے رہو بس تے رہو جوانیہ مانو حقیقت صاحب لگ انشاءاللہ بچ یہ رضی میں لگی ہوں کوئی کیسی جو نیزوں میں تھے وہ آسانی میں تھے جو میگنوں میں تھی وہ پریشانی میں تھی پورے پیتیس برس ہو گئے انہوں نے پڑھتے پڑھتے سب نیزوں پہ سوار ہو گئے سب نیزوں پہ سوار ہو گئے سب نیزوں پہ سوار ہو گئے پوکڑتا، نمہ شہر، حجر بھئی، کبیر والا خانے وال، مولتان، سعی چامن پورے علاقے نہیں کریم میرے سامنے کوئی منددیا چاچا مختار میری مندد کرے منکسے تو پوچھ دو یہ سر نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے جاکری کے پیتیس سال میں میں ہزار بار سب چکوں مرشد کہ سر نیزوں پہ سوار ہو گئے کوئی تو یہ آرہا ہے مجھے بتائے کوئی پتھر کا بنا گوا تندہ ہے یار کس نے ہاتھ نہیں مارا یہ سر نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے دو ہی طریقے ہیں یا نیزے کھڑے کر کے انہوں میں سر پسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے بندے کہتے سجد پڑتا میں کہاں مروں مقتل کہاں نہیں جاؤں آرکھ میرے سر پہ قرآن سر پھٹے ہوئے تھیلی کی بیٹیوں کے سروں سے خون بیرہ تھا زینب کا کار پھٹے ہوئے تھیلی کی بیٹیوں کے دامن میں آگ لگی تھیلی کی بیٹیوں کی چلے ہوئے خیمہ کی لاکھ پہ بیٹھی تھیلی کی بیٹیاں اور حرام زادوں نے کتار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں نیزہ کبھی کاثم ماؤں کے سامنے پہنوں کے سامنے نہیں سمجھا نہیں تجھے کبھی اکبر کے سر میں نیزہ کبھی کاثم کے سر میں نیزہ کبھی آون کے سر میں نیزہ کبھی محمد کے سر میں نیزہ چھ مہینے کے ایک سر میں نیزہ اترا چار سال کی ایک بچی دوری دریا کی درم آوازیں چچاک بیری چھوڑا چچاک بیری میرا چھ مہینے کا اور چچاک چھوڑی بر میرا چھے مہینے کا چوتھی بار زیبا ہو رہا کرنا اکتبر کی رٹی ہوئی معنات لے کے علی کی بیٹی کوفہ کے صدر دروازے کے لیسے آئی ہے بس آخری جملہ دروازے پہ پوچھی یا در سے آواز ہے السلام علیکے یا بنت رسول اللہ محمد کی بیٹی میرا سلام علی کی بیٹی نے طلب کے کہا مفضہ دعا مانگ زمین پھڑ جائے میں زندہ زمین میں چلی جاؤں میں اجڑ کے کوفے آگئی اور کسی نے مجھے پہچان لیا فرزہ نے کہا سر اکھا کہ دیکھ کوئی غیر نہیں سفیر اور لحسنین تیری مردی میں جا رہا ہوں یہ کوئی غیر نہیں ہے تیرے حسین کا سفیر ہے یہ مسلم کا سر ہے میں نے غازی دی قسم شاید میں نے ماف کر دی تیر حسین کا واسطہ علی کی بیٹی نے سر اکھایا تجھے کہا ایک سر میں رسی بن دی رہی ہے رسی کا ایک سرہ مسلم کے بالوں میں ہے ایک سرہ کوفے کے صدر دروازے میں ہے ایک شہید کا سر ہے جس کے چہرے پہ تماجوں کے نجان ہے جس کا لاشنا ردکہ ہویا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں اب میں پڑھوں گا تو بندے کہیں گے ست پڑھتا ہے شہر پڑھ کے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں خدا سخن سرکار یعنیز فرماتے ہیں سجاد کو بولا کے علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد میرا مسلم کب شہید ہوا تھا آج کیا ہے آج کیا ہے آج کیا ہے سرکار یعنیز فرماتے ہیں مسلم کی لاش دیکھ کے زینب نے یوں کہا اس شہر میں کیا قبر بنائی نہیں سجاد کیا کوفے میں قبر بنانے کا رواج نہیں سمہ مہینہ ہو گیا میرے بھائی کو میرے غریب کا لاش حالت کا ہوا ہے اور کسی نے میرے مسلم کو بائنات کی مانکر ہم سب کی یہ مشترکہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارِ الہا ہم تیرے شکر گزار ہیں ہم نے اپنی اوقات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق شیعہ سننی بھائیوں نے مل کے بانیان اور زاکرین نے مل کے تیرے محسن حسین ابن علی کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے مالک کا ماہ کہو تو تو ہی جانتا ہے کہ حسین کیا ہے یہ حق صرف تجھے ہے یہ حق صرف تیرے پاس ہے کہ تو اس حق کے مسائل پتا سکے اپنی اوقات کے مطابق ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے ماتنداری بھی کی ہے عزداری بھی کی ہے ہماری نوکری اپنی بھی پڑھا قبول فرمائے جب میں شکرہ اس بارگاہ میں یہ ذکر اسی طرح ہوتا رہے اور ہم کو نگاروں کو آخری بار شاہد کی زیاد آدھے آباسد سین رکیہ آیا اعلا میں آباسد چاہیا ہے آئے آدھے آباسد سین رکیہ آیا میں آباسد چاہیا ہے جا آلہاں پھردی حقل دیتی سہارا ایک پردادار دیتی آلہاں پھردی حقل دیتی سہارا ایک پردادار دیتی آدھے شاملی حقل دیتی سہارا ایک پردادار دیتی آدھے شاملی حکمہ دن آدھے عباس حقل دیتی سہارا ایک پردادار دیتی 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 موسیقی تحریر رسول جلک وینے مل کاغذ کلام دوات وینے نا شام دوچ سادات وینے تحریر رسول جلک وینے نا شام دوچ سادات وینے تحریر رسول جلک وینے نا آج نبی پہ کرنوونے دوچ سادات وینے حسن پاک جناہ زیدے کوئی تیرہ دی برسا تو ہم ملتا ہے کامدن وط coronary ورکوئی برسا نا درب سے walking جاناگ ڈھائی ویلی نہ پاک جداد چوٹنے نا حت رکھ پاسے پی بی بی نا حت رکھ پاسے پی بی بی نا غالی سے ہٹائی وینی داری رسول جلک ویند ملکا زبود سادا میں دے تاریر رسول جلک ویند ملکا مدوا دے نا شام دروچ سادا میں دے تاریر رسول جلک ویند ملکا در دی پاک ردا اگرر sach ویند دی پاک خیاب اس دی پاکخر出来 موسیقی موسیقی